کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات شپانی نہیں چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں سو فیصد اس پریکٹس سے اگری کرتا ہوں کس طرح یہ کتنی کٹیگریز فیس کی ہو سکتی ہیں یا کیسے فیس جو ہوتا ہے وہ پیو ہو سکتی ہے وکیل ساتھ کو یہ اس ٹاپک کا سب سے اہم ایشو ہے جو اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں وہ کلا بھی شکایت کرتے ہیں اس کے فیس لینے کے دو یا تین طریقے ہیں اسلام علیکم جی ویس لیاس ایڈورگیٹ لاؤ سوسائیٹی پاکستان سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا ویسے میں تعرف کروانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ان کو کچھ تئیس چوبی سال ہو گئے ہیں لیگل فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے سیول فوجداری فیملی کیسز کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آج ہماری خوش قسمتی سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے ان سے ٹائم لیا انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا تو اس ٹائم کا ہم موقع اٹھاتے ہوئے ان سے کچھ معلومات لیں گے سب سے آسان اور معلومات جو میں لینا چاہتا ہوں ان سے وہ یہ ہے کہ یہ خود ایک پروفیشنل وکیل ہیں تو ان سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو عام لوگ ہیں جو کبھی جن کا لیگل معاملے کے ساتھ کبھی واسطہ نہیں پڑا وکیلوں کے ساتھ ان سے یہ پوچھوں گا اگر کسی کا خدا اللہ خاصتہ یا کسی کا کوئی ایسا لیگل معاملہ ہو جاتا ہے ان کو کوئی وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے جو کسی کو نہیں جانتے تو وہ کس طرح ایک اچھا وکیل دونڈیں یا اچھا وکیل ہائر کریں یہ ان سے پوچھیں گے کہ کاشی وسنین ایڈوکیٹس بتائیں گے کہ اچھا وکیل آپ کو کس طرح ڈونڈنا چاہیے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے وکیل کو چنتے ہوئے تین چار باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ وکیل صاحب آپ کو وقت کتنا دے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ وہ کتنی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں اور قریب قریب کے سوال کرنا بہت اہم جزو اس سارے میٹنگ ایس معاملے کا تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ ممکنہ طور پہ جو اس کے حل ہوتے ہیں وہ تجویز کریں گے اور وہ قابل عمل ہونے چاہیے سارے کے سارے تو ابتدائی طور پہ یہ تین چار ٹاپکس ہیں جو کہ آپ زیرے غور رکھیں تو آپ ایک اچھے وکیل کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جب آپ کوئی بندہ وکیل کے پاس جاتے ہیں تو جو وکیل لازمی بات ہے وکیل بھیزی بہت ہوتے ہیں تو اگر وکیل کلائنٹ کو کس طرح آپ ہم سمجھیں گے وہ بندہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے پراپر ٹائم دے رہے کہ میرا کیس سن رہے کس طرح وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ میں وکیل کے پاس آیا ہوں وکیل میری پوری طرح اچھے طریقے سے بات سن رہے کہ مجھے اگنور کر رہے یہ تھوڑا سا بتا دیں اس میں جو میں نے جیسا کے پہلے ارز کیا کہ اس میں سب سے اہم بات ہوتی کہ آپ کو کم سے کم کتنا ٹائم دے رہے ہیں وکیل صاحب کم سے کم کتنا ٹائم دے رہے ہیں وکیل صاحب وہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ اگر دے رہے ہیں اور آپ کی اس ملاقات میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوال جو کی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے آپ کو اس کے ممکنہ حل تجویز کر رہے ہیں اور وہی بات کہ پندرہ سے بیس منٹ اگر کم سے کم آپ کو دے رہے ہیں it means کہ وہ آپ کے کیس پر اور آپ پر توجہ دے رہے ہیں جی میرا اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ وکیل سے بات کرتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے یا یہ مجھے پروپلم درپیش آ رہی ہے تو possible solutions وکیل کے پاس اسی وقت اچھے وکیل کے پاس آ جاتے ہیں کہ وہ ٹائم لیتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہر کیس کے اوپر depend کرتے ہیں یہ special قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں جو کہ rare کیسز جن کو کہا جا سکتا ہے جو عام طور پر عدالتوں میں زیر غور نہیں ہوتے یا نہیں چل رہے ہوتے ان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وکیل صاحب کے لیے بھی وہ پہلا پہلا کیس ہو پچیس پچیس سال بعد بھی کیسز ایسے آ جاتے ہیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیے ہوتے وہ تو ایک separate بیشو ہو گیا لیکن عام جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں جو کہ typical ہیں جو ہماری پاکستانی عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں ان کیسز کے حوالے سے ان کے پاس ممکنہ solutions ہر وقت ان کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے یہ اچھے وکیل کی سب سے اہم ایک بات ہوتی ہے اچھا جو لوگوں کا جو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ ہم نے کوئی بھی کیس کرنا ہے کوئی property کے related کیس ہے کسی کی partition ہے کسی نے غلط کاغذ بنا لی ہے کسی کی cancellation ہے یا کسی بھی قسم کے جو civil matters ہیں تو کس طرح اس کو time frame آپ کس طرح دے سکتا ہے وکیل کے جناب اس کو ایک مہینے میں ختم ہو جائے گئے یا دو سال میں ختم ہو جائے گا وہ آپ time frame کس طرح ایک وکیل settle کر سکتا ہے اس میں کہ وکیل کے ہاتھ میں time frame نہیں ہے اور جو وکیل time settle کر دیتا ہے جناب یہ میں دو مہینے میں ختم کر دوں گا تو وہ دو مہینے میں ختم نہیں ہوتا اسی کو آپ کس طرح دیکھیں گے یا ہم لوگ کس طرح time frame کا کریں گے کہ ایک بندہ وکیل کے پاس جاتا ہے وہ کہتے جناب کہ وکیل صاحب آگے سے کہتے ہیں جی دو مہینے میں ختم ہو جائے وہ دو سال نہیں ختم ہوتا وہ پھر کہتے ہیں اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی وکیل کے پاس آپ جا کے بتاتے ہیں کہ میرا case ہے کتنے time میں ختم ہو جائے گا تو وکیل صاحب آپ کو اس کے مختلف مرحلے بتائیں گے اگر civil case کی ہم بات کر رہے ہوں تو civil case میں مختلف مرحلے ہوتے ہیں تین سے چار سب سے پہلے ہوتا ہے pleading's pleading's میں کئی دفعہ تین سے چار مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک regular case جو چلنے والا جس میں وکیل وقت دے کے اٹینڈ کر رہا ہے اس کو توجہ سے کہ اس کو چلا رہا ہے pleading's میں پلیٹ کر رہا ہے اس کو تو تین سے چار مہینے تو pleading's میں لگ جاتے ہیں عام حالات میں usually تو وہ اپنے client کو یہ بتا سکتا ہے جو وکیل اپنے client کو بتائے گا کہ جی اتنے مہینے یا اتنا time usually لگ جاتا ہے تو اس case میں میں کوشش کروں گا کہ اتنے time میں کم از کم یہ مرحلہ گزر جائے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے evidence وغیرہ کا اس کے بعد final بحث وغیرہ ہوتی ہے یہ تین چار مرحلے ہوتے ہیں ان کے time frame کو اگر تھوڑا سا وکیل کے ساتھ discuss کریں اور وکیل آپ کو guide کرے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ضرور نظر آتا ہے کہ یہ reasonable بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اچھا ایک بڑا لوگ ہم سے یہ question پوچھتے ہیں جی کہ وکیل سے کوئی بھی case دیتے ہوئے fees کے معاملات کس طرح وکیل سے کیے جائیں یا وکیل صاحب سے کیے جائیں fees کے معاملات تو آپ اس میں ہمیں تھوڑا سے بتا دیں کہ fees کس طرح یہ کتنی categories fees کی ہو سکتی ہیں یا کیسے fees جو ہوتا ہے وہ pay ہو سکتی ہے وکیل صاحب کو یہ اس topic کا سب سے اہم issue ہے جو اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں وہ کلا بھی شکایت کرتے ہیں اس کے fees لینے کے دو یا تین طریقے ہیں سب سے پہلا اور famous طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وکیل صاحب کے ساتھ تیہ کریں کہ یہ میرا case ہے اور یہ آپ نے اس طرح decide کروانا ہے اگر یہ decide ہو سکتا آپ کے خیال میں winning case ہے اس میں کوئی شک آپ کو نہیں ہے کہ ہر صورت میں میں جیت سکتا ہوں یہ جیسے بھی ہے جو بھی معاملہ تیہ ہوتا ہے case کے حوالے سے تو اس کی fees آپ وکیل صاحب سے پوچھیں گے وہ پھر آپ کو اپنی جو fees بتائیں گے تو وہ تیہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک یکمچ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی siting میں یا ایک ہی installment میں یا lump sum جس کو کہا جاتا ہے ہم حالات میں اس طرح fees تیہ کی جاتی ہے کہ وہ ہزار روپیہ ہے یا لاکھ روپیہ ہے یا دس لاکھ ہے ملیانہ جو بھی ہے تو تیہ کر لیا جاتا ہے اور وہ advance ہی ہوتی ہے تو client کو اس صورت میں وکیل کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے اعتماد کرنا چاہیے اس میں جو ایک دفعہ fees جو fix کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں وہ وکیل صاحب عدالت کے سارے اخراجات یہ وہ سب کچھ اپنے clear کے خرچے سب کچھ include کرتے ہیں کہ وہ صرف وکیل صاحب کی fees ہوتی ہے تمام عدالتی اخراجات تمام ذاتی اخراجات منشیانہ عدالتی لوگوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں کوٹ فیس وغیرہ کوئی بھی عدالتی اگر اخراجات ہیں تو وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کچھ جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری fees ہے اور جو عدالتی اخراجات جو پیپر ورک ہے جو کوٹ فیس ہے evidence کی کوئی فیس ہے کچھ بھی جو فیسیں ہیں وہ آپ کو الگ سے pay کرنا ہوگی ان دونوں میں سے کون سار client کو suit کرتے گا دونوں ہی client کو suit کرتے ہیں یہ client کے مزاج کے اوپر depend کرتے ہیں کچھ clients ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں چھیڑا نہ جائے ہمیں پیسوں کے بارے میں نہ بتایا جائے ہمیں کاغذ نہ کہا جائے کہ علاقے دیا جائے تو ہم پرسکون طریقے سے وکیل صاحب کے حوالے کر جائے اگر تو وہ کیا اس کی installment کروا سکتے بالکل کروا سکتے یہ تو mutual understanding ہوتی ہے اور یہ وکیل اور موکل کے درمیان ایک contract ہوتا ہے وکیل وقالت نامہ سائن اسی وقت ہوتا ہے وکیل کا جب کوئی فیس وغیرہ تیہ ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ یا پوری کی پوری اکمشت پی کر دی جاتی اچھا میرا ایک اور question یہ ہے کہ سارے وکیل میں نے دیکھا بہت اچھے ہلیہ میں ہوتے ہیں ان کے یونی فارم بہت زبردست ہوتے سارا کچھ ہوتا ہے آپ مجھے تھوڑا سی یونی فارم وغیرہ کے بارے مطلب وکیل اور یونی فارم وکیل اور جو میں ماذرت کے ساتھ کچھ ہم نے دیکھے ہیں کیونکہ اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں سپیشلی جو میں نے بھی دیکھ ہے ہماری جو ہائی کورٹ بار ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے جو ہم لہور بار کے ہم آتے ہیں وہ بھی میں نے ہولیے کوئی اتنے اچھے نہیں دیکھے جو صحیح وکیل ہے پرفیشنل وکیل ہے ان کا میں نے یونی فارم ان کا میں نے ہولیا وہ بڑے زبردست دیکھیں آپ تھوڑا سے اس کے اوپر روشنی دانیں جو بھی صحیح کام کرنے والا وکیل ہوگا اس کا یونی فارم مکمل ہی جاتے ہیں صبح سے دوپیر اگر ہو جاتی ہے تو نظر آتا لیکن اس کا ہولیہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کسی وکیل کی شخصیت میں کسی انسان کی شخصیت اس کے ہولیے سے ستر اسی فیصد پہچانی جاتی ہے تو میرے ویو کے مطابق یا میرے تجربے کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اچھے وکیلوں کو کام کرتے ہو دیکھا ان کا یونی فرم مکمل ہوتا ہے نیکٹائی بھی لگی ہوتی ہے کوٹ اور پینٹ کا کلر بھی ہوتا اور وائٹ شرٹ پہنتے ہوں اچھا ایک میرا آپ سے آخری سوال ہے جو وکیل صاحب ہیں ٹھیک ہے جو کیسیز وغیرہ ڈیل کرتے ہیں یا ٹرائل کرتے ہیں وہ کلائنٹ سے سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ ہمارے پر تفتیشی کی طرح کام کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وکیل کو یہ کوئی اپنے کلائنٹ سے اس کی ساری سٹوری سرد اس پریکٹس سے اگری کرتا ہوں میرا ذاتی کام بھی یہی ہے کہ کلائنٹ آتا ہے میں اسے کافی زیادہ ایمپل ٹائم دے کے اس سے میں کرید کرید کے مختلف سوال کرتا ہوں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفتیشی افسر کی طرح کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو ہم امید کریں گے آپ تھوڑا سا وقت ہمیں اور دیں کیونکہ جو آپ انفرمیشن دے رہے ہیں یہ عام پبلک کے لیے بہت زیادہ اور اچھی اویرنس ہے ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں تینک یو اللہ حافظ تینک